شام کی ہر سوانس میں رادہ بسی ہیں اور سوانس کو پاکر کے بنسی بج اٹھی ہے اور کون کہہ سکتا ہے پیاری کون ہے کون کہہ سکتا ہے پیاری کون ہے پریت کانہ دور میں دونوں بندھی ہیں دونوں ہی بندھی ہیں تو ایک کوئی اچھا نہیں کہتا کہ وہ زیادہ important ہے دونوں ایک ساتھ یہ کہتے ہیں ایک بار بھگوان کرشن سے بندھی نہیں بجی انہیں بجا پائے ایک بار بندھی نہ باجی گھنشہ مسو ایک بار بندھی نہ باجی گھنشہ مسو اور گوپی مسکات بھئی نرخت ہے اچھا رچ سو گوپی مسکات بھئی نرخت ہے اچھا رچ سو اور کانہ کی پریت بھری سوانس رادہ کھڑی ہیں کانہ کی پریت بھری سوانس اور دہی رادہ نے رادہ نے بانسی کو پھوک دیا ایک بار بندھی جیسے پھوکا اور بنسی رسی آئے گئی بنسی گصہ ہو گئی بنسی رسی آئے گئی بولت نہ شام سو اور باجی نہ بنسی کہی کارن منبید گئے ہو کانہ کھر جور اٹھار پوچھتے ہیں مرلی سو اور دے کی بتا کانہ کی اور بنسی نے مانت جی پھر باجی رے باجی پھر باجی برج شام سو ایک میرے چچا شمو عراج بتاتے تھے ہری شبد جہا ہے ہری ہے دیکھیں ہری کہاں کہاں ہری ساپ کو بھی کہتے ہیں ہری میڈھک کو بھی کہتے ہیں پھراک کو اور ہری پانی کو بھی کہتے ہیں اس کا قوم بھی نشن دیکھے گا کہ ہری سو میلن ہری چلے گا ہری سو میلن ہری چلے تو ہری بیٹھے ہری پاس ہری بیٹھے ہری پاس تو اس لئے جب دیکھا کہ ملنے آ رہا ہے تو ہری تو ہری ماں مل گئے ہو ارے ہری ہوئے گئے اداس ہری سو میلن ہری چلے ہری سو میلن ہری چلے تو ہری بیٹھے ہری پاس ہری تو ہری ماں مل گئے ہو اے ہری ہوئے گئے اداس تو ہری due شب donné کا کہتے ہیں تو ہی سو میلن ہری شروع کرتا ہوں اس پر بہاہو تھوڑی سے کروں گا موسیقی 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 موسیقی